ہاں 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 کمال لکھا اکبال نہیں درجہ ہاں آو جی واپس ہے سے پاسے ترشک کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں ہاں آئے آئے شیر سارے بڑے سونے ہیں مجھے سب سے سونا یہ لگتا ہے یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو اور عدر جی یہ اکبال کا شیر ہے اور یہ نہ سمجھنا کہ اکبال کی قرآن و حدیث پہ نظر نہیں تھی اکبال کیا کہہ رہے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو جنت کی جو نعمتیں ہیں اللہ صوفیاء کا مزاج نہیں ہے کہ وہ ان کا تذکرہ کریں لیکن چلو جنت کی جو نعمتیں ہیں نا ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہور ٹھیک ہے جی پھر کبھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پہ تفصیلاً بولا جائے تھوڑا سا یہ ہور ہے کہ آسل جنتی جو نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت ہے ہور ٹھیک ہے اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی ہور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے نا صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے تو حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی ہور کا چیرہ اتنا روشن ہے کہ اس سورج کی روشنی جنتی ہور کے چیرے کی روشنی کے سامنے مان پڑ جائے حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی جنتی ہور پانی پیے گی نا تو اس کے حسن کا عالم ہے کہ جب پانی اس کے گلے سے گزرے گا تو گزرتا ہوا دکھائی دے گا حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جنتی ہور جنت میں چل رہی ہوگی جنت کی ہوا چلے گی اور ہوا چلنے کی وجہ سے کیا ہوگا اس کی پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا سے رکھ جائے گا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنی خوبصورت ہے اللہ نے اس کو اتنا حسن و جمال دی ہے اللہ نے اس کو اتنا سونا پیدا کیا ہے کہ جب ہوا چلے گی اور تھوڑا سا کپڑا سے رکھ جائے گا تو مفہوم فرماتے ہیں اس کی پنڈلی کی ہڈی میں جو گودہ ہوگا وہ بھی نظر آئے گا اقبال کو ساری پتا تھا لیکن اقبال پھر بھی کیا کہتے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو بھئی ہم شہد کی نیر کے انکاری نہیں ہم شرابن تہورہ کے انکاری نہیں ہم جنتی ہوروں کے انکاری نہیں لیکن کیا کہتے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو موسیقی